اسلام علیکم فیوچر ڈاکٹرز آئی ہوک کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پریکٹیکلز بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہوں گے امتحان آپ کے ہو گئے اب آپ ایم ڈی کیرگی پر تیاری کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے تو میری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر بنائے اور آپ کا ڈاکٹر بننے کا خواب یا جو بھی آپ نے میڈیکل کے بعد سوچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیاب فرمائے تو آج کی ویڈیو میں میں ہم بات کریں گے 12th class کے بائیو کے جو important practicals ہیں ان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائیوہ کے حوالے سے جو important questions ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو جو سب سے پہلا practical ہے that is explore and study of various systems of frog اس کے بعد study of sheep's lungs from fresh material and chart model identification of the bones of the pelvic girdles pectorial girdles arms and legs by using model of human skeleton comparison of the structure of skeletal smooth and cardiac muscles with the help of the prepared slides observation of a spider's web examination of the prepared slides of histology of ovaries and drawing its structure identification of different stages in chicks development through observation prepared slides 48 hours and 72 hours chick embryo اس کے بعد the evaluation of the inheritance of genes and they're mixing during fertilization as based on mathematical probabilities calculation of probability by using the dice to calculate how many times out of hundred throws can students get sixes تھota mathematical ہے data collection from the class to see how many individuals have AB blood group and construct a pie chart and histogram by collecting the data which is an interesting practical and testing of blood groups using indistra and performing agglutination reaction for RH factor تو یہ ہیں جناب آپ کے important practicals ان کی جو پورا ڈاکیمنٹ ہے ڈیٹیل یہ بھی میں آپ کی شیئر کر دوں گا ایک میں تھوڑا سا چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکیٹیکل کے حوالے سے آپ کو materials کا پتا ہونے چاہیئے ہے PRACTICAL کا پروسیجر کا آپ کو اگر رٹہ لگانا کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے اس کو READ کر لینا ہے کہ آپ کو جنرل سا پروسیجر پتا ہو باقی بہاں بے آپ کو خود ہی گروپس میں پتا جال جاتا ہے observations آپ کو ہر practical کی پتا ہونے چاہیے بچے اور آپ کو ڈائیگرامز کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ڈائیگرامز کے علاوہ جو ڈائیسیکشنز ہوتی ہیں ان کا آپ کو پتا ہونے چاہیے اور وائیوہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو important practicals بتایا ہیں ہر practical کے ساتھ کچھ questions دیئے گئے ہیں جن کو آپ نے read کرنا ہے تو آپ کی سہولت کے لیے میں یہ document جو ہے یہ description میں upload کر رہا ہوں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہی these are the important practicals ان شاء اللہ آپ کا وائیوہ جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گا بائیو کے سٹوڈنٹس ویسے تو سارے ہی سٹوڈنٹس ٹیچرز کو پیارے ہوتے ہیں لیکن جو بائیو والے بچے ہوتے ہیں وہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ کیوٹ اور بہت زیادہ مجھے very close to my heart ہوتے ہیں کیونکہ you guys are really very hard working and you give a lot to your studies تو میری special prayers آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹرز بناے اللہ تعالیٰ آپ کو وائیٹ گاؤن اور سٹیتوس کو بتا کرے اور آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے آپ اپنے مقاصد میں اور اپنے خوابوں میں آگے پڑیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ نے صحت کا بچے بہت زیادہ خیال رکھیں اور ایک بڑے ہی پیلسٹ وی میں آپ اپنے سٹوڈیز کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ٹیچرز کی دعائیں اور آپ سے جڑے تمام آپ کے پیاروں کی دعائیں آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کریں گی so get a lot of positivity from my side as well and from the people around you and you know just go and rock yourself اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے میری بہت زیادہ دعائیں آپ سب کے لیے خدا حافظ